لوگ صبح چناؤں کے بیچ دیش کی راجدھانی دلی میں سیاسی ڈراما ختم ہونے کا نام نہیں لی رہا سی ایم ہاؤس میں سواتی مالیوال کے کتھت پٹائی کان کو لی کر ایسا بوال مچا ہے کہ کٹ گھرے میں دلی کے سی ایم ارون کے جیوال کا پی ایس بیب ہو ہے جو پانچ دن کے ریمان پر بھیجا گیا ہے لیکن پچھلے سات دن سے لگتار سبوت کھنگا لے جا رہے ہیں کیج ریوال کے آواز میں سی سی ٹی وی فوٹش کی وہ چند منٹ جن میں اس گھٹنا کا راز شپا ہے وہ اب تک سامنے نہیں آیا اسی کو لے کر دلی پولیس بھی حران ہے اور سی ایم کیج ریوال لگتار چپی سادے ہوئے ہیں سدھان منتری جی نے آم آتمی پارٹی کو پوری طرح سے ختم کرنے اور گچلنے کا ارادہ بنایا ہے کرچ کرنے کا ارادہ بنایا ہے اس کے لیے ان لوگوں نے ایک آپریشن چالو کیا ہے اپنے اندر جس کا نام ہے آپریشن جھاڑو جس سواتی مالیوال کو دلی کی سی ایم ارون کیج ریوال کبھی جھانسی کی رانی کہتے تھے آج انہی کے ساتھ مارپیٹ کی آروپی بیبھو کو بچانے کے لیے سڑک پر اُترے وہ بھی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایم پی امیلے کو لے کر سوچے جس سواتی مالیوال کو کیج ریوال کبھی کرانتی کی جوالہ کہتے تھے انہی سواتی مالیوال کے ساتھ دلی کے سی ایم آواز میں پیٹھائی ہوئی اور کیج ریوال ایک شبد نہیں بولتے الٹا جب پترکار سوال پوچھتے ہیں تو مائک کنارے کر دیتے ہیں سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں کیج ریوال اپنے آروپی پی اے کو بچانے کے لیے سڑک پر کیوں اُتر آئے ہیں کیا سواتی مالیوال کے کیس کی جانچ ہوگی تو آج کیج ریوال تک بھی آئے گی انسارے سوالوں کے جواب آٹی کے سروے سروہ کیج ریوال کو ہی دینے ہوں گے لیکن کیج ریوال اس پورے پٹائے کان پر اب دک چھپی سادے ہوئے ہیں آج یہ دن آگے اربین کے جیوال کہ آج نربیہ کی آتما بھی رو رہی ہو کہ جن لوگوں نے قسم لیے تھے کہ ہم محلاؤں کی رکشہ کے لیے محلاؤں کی سرکشہ کے لیے آگے آئیں گے کام کریں گے وہ محلاؤں کو پیٹنے کا عیقار چاہتے ہیں محلاؤں کو پیٹنے والوں کو بچانے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں شیم اونکے تھے آپریشن جھاڑو پر وکٹن کارڈ بیٹائی کان پر کےج ریوال مون سی سی ٹی وی فوٹیج میسنگ آؤٹ سواتی مالیوال کے ساتھ مارپیٹ ماملے میں دلی کا سیاسی پارہ گرمائیہ ہوا ہے کوٹ نے آروپی ویبھاو کمار کو پانچ دن کے رمان پر بھیجا ہے دلی پولیس پورے ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے پولیس کا آروپ ہے کہ آروپی ویبھاو کمار نے سبوتوں کے ساتھ چھرچار کی لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ آخر پیٹائی کان کا سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں غائب ہو گیا آخر ثبوتوں کے ساتھ کس نے چھرچار کی سی ایم ہاؤس کا سی سی ٹی وی بلیک کیوں شو ہو رہا ہے آروپی ویبھاو کا موبائل فون فارمیٹ کس نے کیا سواتی مالیوال کے ماملے میں دلی پولیس نے بڑا خلاصہ کیا ہے پولیس کے مطابق تیرہ مئی کو گٹنا کے سمیہ کا فوٹیج غائب ہے گٹنا کے دوران سی سی ٹی وی بلیک شو ہو رہا ہے دلی پولیس نے آشنکہ جتائی کہ اس سے چھرچار ہوئی ہے دلی پولیس کو ایک ویڈیو پہ انڈرائیب ملی جو جانچ کے دوران بلیک نکلی اس کے ساتھ ہی سی ایم ہاؤس پہ سبوتوں کو نش کرنے کی کوشش بھی کی گئی سی ایم ہاؤس سے ابھی تک سی سی ٹی وی کا ڈی وی آر نہیں دیا گیا دوسری طرف بیبھاو کمار کا فون ایکسپٹ جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دلی کا مکمنتری اربین کجریبال کے گھر کے باہر بھی آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھے کیمرے لگے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ ایک گیٹ کو اوپر بھی ہے ساتھ اور ایسا ہی کئی اور سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تو ان سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کے جریے دلی پولیس اب جانچ میں جھٹ گئی ہے کہ جس دن تیرہ مائی کو سواتی مالیوال آئی ہوئی تھی وہ کس استثیتی میں آئی ہوئی تھی اور جب وہ اندر گئیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا دلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ بیبھاو نے اپنے فون کو ممبئی میں فارمٹ کیا تھا ایسے میں اس بات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ گھٹنا کے دن بیبھاو نے کس کس سے سمپر کیا تھا ادھر بیبھاو کمار جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہا پولیس کے سوالوں کا بیبھاو ٹھیک سے جواب نہیں دے رہا جواب میں بیبھاو صرف ہاں یا نہ ہی بول رہا ہے تیرہ مائی کو دلی کے سیم آواز میں جو کچھ ہوا جو بھی دلی پولیس کو کیے گیا فون کال کی تھیاری ہے اس کا سچ سامنے آنا باقی ہے سات دن سے سبوتوں کی تلاش کھولیں گے شیش محل کے راز سواتی مالیوال نے آمار بیپاتھی پر مارپیٹ کے آروپی بیبھاو کمار کو بچانے کا آروپ لگایا سواتی نے سیم آواز پر لگے فوٹج کو غائب کرنے کی بات بھی کہی ہے اس کے ساتھ ہی سواتی نے دلی کے پوری ڈیپٹی سیم منیش سی سعودیہ کو بھی یاد کیا سواتی مالیوال نے ٹویٹ کیا کسی دور میں ہم سب نربیہ کو انصاف دلانے کے لیے سڑک پر نکل دے تھے آج بارہ سال بعد سڑک پر نکلے ہیں کاش اتنا زور منیش سعودیہ جی کے لیے لگایا ہوتا وہ یہاں ہوتے تو شاید میرے ساتھ اتنا برا نہیں ہوتا سواتی مالیوال نے اپنے پوری کہانی F.I.R. میں بتائی لیکن آمار بیپاتھی نے اپنے کہانی کی فانل اسکریپٹ 17 مئی کو سوپی جب پاتھی نے ایک ویڈیو جاری کر یا یوں کہیں میڈیا میں لیگ کروا کر ایک تصفیر دکھائی آپ پھائی جیسے چھو سوی دلینگ سے پات کروں گی تاہی نہیں ہم یہاں نہیں کر سکتے نہیں آپ یہ ہی ہوگا یہ ہی ہوگا اور جو کڑنا کاؤں اور تمہاری بھی نوکری کھاؤں گی اپنے پر میرے کو تچھتا تو سب بھی تو کہہ دہا ہے ہاں ہم ہم بلی ریکویسٹ کر رہا ہے میں نے ہمی 1 1 2 پہ پہ کر دی ہے لیکھ تا پولیس کا اس کے بعد میں بات کرو تو پولیس میں بے بار ہی آئی گی وہ یہاں تک نہیں آئی گی نا سوچے بابا صاحب آم بیٹ کر کے تصویر کے سامنے ایک سی ایم آواز پر ایک محلہ سانسط کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے ایک محلہ سانسط کے ساتھ ایک مکہ منتی کے گھر میں کتھت مار پیٹ کے جا رہی ہے اور یہ سب سمیدھان کی شپت لیے مکہ منتی کے آواز پر ہو رہا ہے اس محلہ کے ساتھ جو خود سمیدھانک پدبر ہے چودہ مائی کو سنجا سنگ نے کہا تھا سواتی کے ساتھ سی ایم ہاؤس میں بدسلوکی ہوئی ہے تو وہیں اب انہی کے ساتھی نیتا آتیشی کہہ رہی ہیں کہ سی ایم ہاؤس میں سواتی کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوئی بلکہ سواتی مالیوال نے تو خود بیبھاو کمار کو دھم کی دی ویبھاو کمار جی وہاں پہ آتے ہیں اور انہوں نے سواتی مالیوال جی کے ساتھ بہت بدسلوکی کی ویبھاو کمار جی جس پر انہوں نے آروپ لگایا ہے اونچی آواز میں انہوں کو بھی دھمکا رہی ہیں یعنی سنجر سنگھ اور آتیشی جو ایک ہی پاتھی کے بڑے نیتا ہیں اور یہ دونوں ہی نیتا سی ایم کے جریوال کے بہت قریبی ہیں لیکن دونوں ہی نیتاؤں کی کہانی بلکل الالگ ہے ایک نیتا کہہ رہا ہے کہ سواتی کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تو دوسری نیتا کہہ رہی ہے کہ سواتی نے خود بدسلوکی کی سواتی مالیوال کے آروپوں کے بعد سے گھٹنا کے دن کی دو ویڈیو سامنے آئے پہلے ویڈیو میں جہاں سی ایم آواز کے اندر سواتی مالیوال اور سرکشا کرمیوں کے بیچ ہو رہے ویباد کی فوٹج ہیں دوسرے ویڈیو میں سی ایم آواز پر لگے سی سی ٹی وی فوٹج کی ویڈیو تھی اس میں سواتی مالیوال کو سرکشا کرمی باہر نکالتے نظر آ رہے تھے سواتی مالیوال جی والا قصہ ایک شڑیانتر ہے جو بھارتی جنتا پارٹی نے رچا ہے سواتی مالیوال جی کا جو اے سی بی میں کیس چل رہا ہے اس کو استعمال کر کے سواتی مالیوال جی کو اس پورے شڑیانتر کا چہرہ بنایا گیا ہوگا ان کا illegal recruitment والا کیس اس میں چارج شیٹ بھی ہو گئی ہے اب وہ conviction کے پاس پہنچ رہا ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کا standard operating procedure ہے آپ بڑے نیتہ ہو گئے آپ اب عام آدمی نہیں رہے آپ خاص آدمی ہو گئے مخمنتری ہو گئے آپ کے لوگ منتری ہو گئے آپ کے پی اے زیادتی کریں گے محلاؤں کا اپمان کریں گے یہ کہیں سے سویکار نہیں ہوگا اس لیے وہ دھیان باٹنا چاہتے اس پر بھی وہ سیاست کرنا چاہتے ان کی کوئی سیاست چلنے والی نہیں ہے دلی میں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ عام آدمی پارٹی بھرشتہ چار اور اپراد میں لپت ہے دلی کے سیم ارون کے جیوال کے گھر پہنچی دلی پولس سیل بند باکس لے کر باہر نکلی جس میں کچھ الیکٹرونک گیجٹ بتایا جا رہے ہیں مخمنتری ارون کے جیوال کے پی اے ویبا کمار کو پانچ دن کے ریمان پر بھیجا گیا ہے ریمان کی ارضی میں دلی پولس نے اور بھی کئی گمبھیر آروپ لگائیں بیورو ریپورٹ بھارت اونیفر تو جس طرح سے سواتی مالیوال کے معاملے میں دلی پولس نے بڑا خلاصہ کیا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ تیرہ مئی کو گھٹنا کے وقت کا سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہے اس دن کچھ تو ایسا ہوا جو چھپایا جا رہا ہے اس پورے پٹائی کان کی تھیاری کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے سواتی مالیوال لگاتار آروپ لگا رہی ہیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ تیرہ مئی کی گھٹنا کا فوٹیج غائب کر دیا گیا ہے اور ایڈیٹڈ ویڈیو باقاعدہ جاری کیے جا رہے ہیں ایسے میں سوال ہے کہ آخر اس پوری گھٹنا کا سچ چھپا کون رہا ہے نو منٹ میں دلی پولس کو دو کال سواتی کے ساتھ بد سلوکی کا سچ کیا ہے عام آدمی پارٹی کی راج سبح سانسد سواتی مالیوال کی اور سے سی ایم اروند کیجریوال کے پی اے بیبھاپ پر جو سنسنی خیز آروپ لگائے گئے ہیں ان کا سچ زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتا تیرہ مئی کو سی ایم ہاؤس کی اندر سے دلی پولس کو جو پی سی آر کال کی گئی تھی کال کرنے والے نے خود کو سواتی مالیوال بتایا تب ہی سے یہ ماملہ سنگین نظر آنے لگا تھا کہ کہیں کچھ تو گڑ بڑ ہے پہلے زرہ اس کتھت پیٹائی کانٹ کی ریورس تھیوری کو سمجھیں دلی پولس کے مطابق سی ایم آباز کی اندر سے سوم وار صبح نو بجے دلی پولس کو دو پی سی آر کال آتی ہیں کالر نے آم آدمی پارٹی کی راج سبح سانسد سواتی مالیوال کے نام سے کال کیا کال کرنے والے نے بتایا کہ وہ سواتی مالیوال بول رہی ہیں انہوں نے سی ایم ہاؤس کی بھیتر خود کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا روپ لگایا پولس نے بتایا کہ کالر نے کہا ہے کہ انہیں مکھ مندری کی نیجی سچیب بیباف گمار پیٹ رہے ہیں اس کے بعد دلی پولس کی ٹیم سی ایم ہاؤس پہنچتی ہے اور کال کی سچائی جاننے مجھوٹ گئے آم آدمی پارٹی کی طرف سے اس ماملے پر کل تھوز جواب نہیں آتا دراصل سواتی مالیوال نے دعویٰ کیا کہ تیرہ مائی کی گھٹا کا سی سی ٹی وی فوٹیج گائیب کر دیا گیا ہے اور ایڈیٹڈ ویڈیو جاری کیے جا رہے ہیں اب آپ کو بائیس گھنٹے پہلے کیا گیا سواتی مالیوال کا ایک ٹیوٹ دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے جو کچھ کہا اسے گوھر سے سمجھئے سواتی مالیوال نے کہا پہلے مجھے بے رہمی سے بیباف نے پیٹا تھپڑ اور لاتے مالی جب میں نے خود کو چھڑا کر 112 پر کال کی تو باہر جا کر سیکیورٹی بلائی اور ویڈیو بنانے لگا میں سیکیورٹی کو چیک چیک کے بتا رہی تھی کہ مجھے بہت دے رہمی سے بیباف نے پیٹا وہ پورا لمبا حصہ ویڈیو کا ایڈیٹ کر دیا گیا سر 50 سگنڈ ریلیز کیے گیا جب میں سیکیورٹی والوں کو سمجھا سمجھا کے کھیچ چکی تھی اب فون فارمیٹ کر کے پوری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی سوچئے اس پیٹائی کانڈ میں سڑک تک لڑایا پہنچی ہے سبوطوں کی تلاش بھی تیج ہو گئی ہے اور دلی کے مکھ منتری آروند کیجریوال تک اس کیس کی آج پہنچ رہی ہے باوجود اس کے کیجریوال چپ ہیں اس چپی کے کیا مہنے سمجھے جائیں بی جے پی آکرامک ہو کر آم آدمی پارٹی کو کھیر رہی ہے اور آروپ لگا رہی ہے کہ کیجریوال ایک مہلا کو پیٹنے کے آروپی کے بچاؤں میں سڑک پر پردورشن کر رہے ہیں تو دوسری طرف آم آدمی پارٹی اولٹے جانچ ایجنسیوں پر ہی سوال کھڑے کر رہی ہے اگر مکیو منتری سڑک پر بیٹھتے ہیں ساتھی جی کو نیای دنانے کے لیے تو شبہ ہو جاتی تھی ان کو لیکن مکیو منتری جی سڑک پر بیٹھتے ہیں ان کو مارنے والے کے ساتھ دینے کے لیے انہوں بھی تو دکھا دیئے نا کہ عورت کا سمرکشن ایک پوروش چیف مینسٹر بچے ہونے کے باوجود بھی ایک پٹا ان کے اندر جاگرت نہیں ہو پایا میں آپ سب سے ایک سوال کرتی ہوں کیا وہی سواتھی ان کی سگی بیٹی یا بہن ہوتی تب کیا کرتے ہیں انہوں ایک جانچ ایجنسی کو نیوٹرل ہونا چاہیے نشپکش ہونا چاہیے پہلے دن سے جو جھوٹی خبریں دلی پولیس دوارہ پلانٹ کی جا رہی ہیں اس سے صاف ہو رہا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چناؤ کا نیرےٹی بنانے کا کام کر رہے ہیں مسئلن سیکیورٹی ایریا کے اندر آنے جانے کے جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہیں وہ پی ڈی ویڈی کے آدھین ہوتے ہیں اور دلی پولیس کل ہی وہ سارے کے سارے سی سی ٹی ویز کے دو ڈی وی آر لے جا چکی ہے سب کچھ لے جا چکی ہے سنا آپ نے عام آدمی پارٹی یہ دلیل دے رہی ہے کہ دلی پولیس جھوٹی خبروں کو پلانٹ کر رہی ہے اور سیکیورٹی ایریا کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں وہ پی ڈی ویڈی کے آدھین ہیں سوچئے دلی سرکار دلی پولیس پر جن دو ڈی وی آر کو لے جانے کی بات کہہ رہی ہے کیا وہ اصلی سبوت ہیں جس طرح اس ہائی پروفائل کیس میں سواتی مالیوال نے کجریوال کے پی اے بیبھاپر جو مارپیٹ کے ایلیگیشن لگائے ہیں اور اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہیں کیونکہ ایسا کیسے مان لیا جائے کہ جو ڈی وی آر دیئے گئے ہیں ان سے چھیڑ چھار نہیں کی گئی ایک ایسا سچ جو ابھی بھی ادھورہ ہے جو سامنے آنا باقی ہے بیورو ریپورٹ بھارہ ٹونٹی فور